بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معذرت کے ساتھ اور میں ہوں جواد کمال ملکی سیاست میں آج کل سینٹ انتخابات کی گونج ہے یہ قبل از وقت ہوں گے یہ وقت پر ہوں گے ان انتخابات میں آپوزیشن کی گیارہ جماعتیں جو اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا حصہ ہیں وہ سینٹ انتخابات میں حصہ لیں گی یا نہیں لیں گی کیونکہ آج جو سینٹ کے ڈیٹری چیئرمن ہے سلیم مانڈوی والا صاحب انہوں نے واضح کر دیا کہ سینٹ کے انتخابات وقت پر ہوں گے اور اپنے طریقے کار کے مطابق ہوں گے جس طریقے سے ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں لبکہ حکومت کچھ اور طریقے سے انتخابات کروانا چاہ رہی ہے تو کیا حکومت شو آف ہینڈز کے ذریعے اور قبل از وقت انتخابات کرا سکتی ہے اس پر قانونی پہلو کیا ہے یہ بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور سلیم مانڈوی والا صاحب نے نیب کو بھی خوب آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا کہ نیب کے قوانین میں تبدیلی نہ کرنا ایک بڑی غلطی تھی اس میں تبدیلی ہونی چاہیے اور انہوں نے چیرمن نیب کو بہت زیادہ تنقیق کا نشانہ بنایا سلیم مانڈوی والا صاحب نے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نیب کی وجہ سے جو بڑے کاروباری حضرات ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں کیا واقعی میں یہی وجہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے پروگرام میں پھر ایکانومک انڈیکیٹرز کا بھی پروگرام میں ہم ذکر کریں گے جس پر حکومت کی جانب سے کہا جا رہا جو اچھے آ رہے ہیں مصبت آ رہے ہیں جیسے شہباز گل صاحب نے کہا کہ پچھلے دھائی سال میں جو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے وہ بلند ترین سطح پر آ گئی ہے تو جو معاشی اچاری ہیں وہ مصبت ہونا پی ڈی ایم کی ناکامی ہے تو جو معاشی اچاری مصبت ہیں اس کا عوام پر کیا اثرات ہوگا پروگرام میں پی ایم کے ریلیف پیکچ پر کنسٹرکشن کی بھی بات کریں گے اور شیخ رشید صاحب کے بیان کو بھی پروگرام کا ایسا بنائیں گے کہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی جبکہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ 31 جنوری تک حکومت کا خاتمہ ہو جائے کا ڈسکشن کا بقاعدہ آغاز کریں گے ہمیں جوائن کیا اس کا سکائپ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر منسٹر پور انڈسٹری اور کومرس جام اکرام اللہ داردو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے ماہر خانون وقاس عبریز خان صاحب نے بھی ہمیں سکائپ پر جوائن کیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پاکستان ناریکن صاحب سے گولتان خان سلام واسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں داردو صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا انتخابات تو بارہ فروری کے بعد شیخ رشید صاحب نے وزیر داخلہ صاحب نے ہوتے ہوئے دیکھ لیے سینٹ کے انتخابات تو اگر وقت سے پہلے ہو جائیں گے تو اپوزیشن کی جماعتیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کروں گا جواد آپ نے مجھے موقع دیا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی شخص کی خواہش پر اگر کل کو کوئی بھی بیان دے دے کہ انتخابات ایک سال پہلے کرانے ہیں ایک مہینہ پہلے کرانا ہے اور فلان ڈیٹ کو کرانا ہے یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے اپنے ٹائم کے مطابق ہوں گے اور کسی کی بھی خواہش پر انتخابات نہیں ہو سکتے اگر کوئی شخص چاہ رہا ہے کہ میں ایک مہینہ پہلے کرا دوں اور میرے مسئلے حل ہو جائیں گے اور میں ان چیزوں پرابلم سے نکل جاؤں گا تو میرے خیال میں یہ ان کی غلط فہمی ہے اس پاکستان میں قانون ہے آئین ہے میرے خیال میں سب کو اعترام کرنا چاہیے اور جو مقررہ ڈیٹ ہے اسی پہ ہوں گے حکومت یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ سے اس حوالے سے رہنمائی لی جائے گی تشریح کروائیں گے اور قانون کے مطابق ہی کریں گے قانون سے ہٹ کر کچھ نہیں کیا جائے گا تو پھر اپوزیشن جماعتیں اور ساتھ میں وزیر داقلہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیتے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ اس کا فیصلہ تو پی ڈی ایم قیادت کرے گی اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ملک میں مومنٹ بھی چل رہی ہے پی ڈی ایم کی اور جلسے بھی ہو رہے ہیں اور پارٹی قیادت نے سب پارٹیز نے جو اپوزیشن کی ہیں انہوں نے استیفہ بھی اپنی پارٹیز کے اکتیس تاریخ تک جمع کرانے ہیں سب میمبرز کو تو میرے خیال میں پارٹی قیادت بینگ اپیپلز پارٹی فالوئر اور پیپلز پارٹی کا کارکن ہوتے ہوئے میں تو اس بات پر یقین کرتا ہوں جو بھی پارٹی ہماری فیصلہ کرے گی جو پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی ہم سب اس کو فالو کریں گے تو اگر پارٹی قیادت ابھی تو مسلسل پی ڈی ایم کی جانب سے کہا جا رہا ہے سینٹ انتخابات غیر قانونی ہیں جس طرح حکومت کروانا چاہ رہی ہے اور حکومت اس طرح سے کروا لے اور پی ڈی ایم کی جماعتیں اس میں چلے جائیں تو پھر یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا یوٹرن نہیں ہوگا دیکھیں اپوزیشن یوٹرن نہیں مارتی یہ اصل میں کسی اور کا کام ہے ہم نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ جو انہوں نے کل سے یہ گیم شروع کی ہے کہ انتخابات سینٹ کے الیکشن پہلے ہوں گے اور ہم کلیرلی ہم کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے تو یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جا کے اپنی فیور میں فیصلہ لے لیں گے تو میں یہ نہیں سمجھتا یہ پوسیبل ہے اور اس معاملے پہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے قانون دان بیٹھے ہیں ان سے بھی مشاورت ہو رہی ہے اور یہ پوسیبل نہیں ہے کہ شیخ رشید صاحب اٹھ کے کہہ دیں کہ ایک مہینہ پہلے الیکشن ہو جائیں یا دو مہینے پہلے ہو جائیں یہ ایس نوٹ پوسیبل ہمیں سب کو آئین کو فالو کرنا ہے اور آئین میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کی خواہش پہ آگے پیچھے الیکشن کر لیں گل اظہر خان صاحب آئین کی خواہش کے مطابق ہی چلا جائے گا کسی کی خواہش کے مطابق نہیں چلا جائے گا اور آئین میں ایسا کچھ نہیں لکھا حکومت کس طریقے سے سینٹ کے انتخابات قبل از وقت کرائے گی ایسا کچھ بھی نہیں انہیں دیں گے آپوزیشن کی تمام جماعتوں کا موقف سامنے آئے پاکستان تحریکی انصاف نے ہمیشہ آئین کی عملداری پر یقین کیا ہے اور ہمیشہ کرتی آئی ہے ہم نے جس دن سے یہ کہا ہے کہ سینٹ کے الیکشن پہلے ہوں گے تو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور وہاں سے ایڈوائز لیں گے سپریم کورٹ اگر ہمیں اجازت دیتی ہے تو وہ پھر قانون کے بالکل اس کے عمل کرنا ہے ہم نے اور اگر ہمیں سپریم کورٹ اجازت نہیں دیتی تو پھر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ٹوینٹی ٹویل میں یہ سینٹ کے الیکشن ایک دفعہ پہلے ہو بھی چکے ہیں یہ سکس مارچ کو لکھا ہوتا ہے کہ سکس مارچ سے اس سے پہلے پہلے سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں اور اس میں اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ ایک مہینے کے اندر آپ الیکشن کروا سکتے ہیں تو فیبریڈ میں ہو جائیں گے اس میں تو کوئی مزائکہ نہیں ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کا کام ہے گم میٹ ہمیشہ لکھتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ ان تاریخ میں ہم الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں پھر وہ اپنی ارینجمنٹس کرتے ہیں اور اس کے مطابق الیکشن ہوتی ہیں یہ پروسس ہے اور اس پروسس کو ہی فالو کیا جائے گا انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں کی جائے گی وقاس صاحب قانونی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں قبل از وقت انتخابات کا ہو جانا آئینی ہوگا اور یہ جو شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹ جسے حکومت کی دانیج سے کہا جا رہا ہے اسے بھی سنت انتخابات کے حوالے سے آئینی سمجھا جائے جی شو آف ہینڈ سے دیکھیں یہ ہمیشہ سے مطالبہ ہمارا نہیں رہا جب بساک جمہوریت سائن کیا تھا دو رضی خان صاحب آپ کا موقف آئے قانونی جو اس پر پوائنٹس ہیں وہ اس پر وقا صاحب کا جواب لینا چاہ رہا ہے وقا صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے یا پھر جو اٹرونی جنرل پاکستان کی دانیج سے تشریح کی گئی ہے کہ ہمارا مقصد اوپن بیلٹ کے ذریعے کروانا ہے تو اور قبل از وقت انتخابات بھی آئینی طور پر اس بات کی اجازت دے رہے سینٹ کے انتخابات میں یہ رول ایمپلیمنٹ ہو جائے دیکھیں جہاں تک اوپن بیلٹ کا تعلق ہے لہٰذا اوپن بیلٹ کے لیے بھی اگر ان کو اوپن بیلٹ کے ثروح انتخابات کروانا چاہتے ہیں اور ہمیشہ سے جس طرح ہم منوپلی کی بات کرتے ہیں فلور کراسنگ کی بات کرتے ہیں ہوسٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں آئین کے تحت کہ یہ الٹرا وائر ٹو کانسٹیشن آف پاکستان ہے اور بلکل میں یہ سمجھتا ہوں بطور سٹوڈنٹ آپ لوگ اگر اوپن بیلٹ سے سینٹ کے انتخابات کروانے جاتے ہیں تو یہ جو اوپوزیشن کی طرف سے پلیٹکل اوپننٹس کی طرف سے یہ وویلہ مچایا جاتا ہے ہمیشہ سینٹ کے انتخابات کے موقع پہ کہ یہاں پہ دھاندلی کی جاتی ہے اور یہاں پہ جو پاکستان ہاتھ طور پر ہارس ٹریڈنگ کی ایک روایت ہے جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اس میں بھی کافی حد تک یہ حیلفل ثابت ہوں گے لیکن انتخابات جو پہلے کروانے کی بات ہے اس کے لئے آپ کو کانسٹیشنل امیڈمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ ٹو ٹھرڈ مجارٹی سے ہی آئین میں کی جا سکتی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ جو مجودہ پی ٹی آئی کا سٹرکچر ہے یا ان کی نشیستیں ہیں ہماری پارلیمنٹ کے اندر اس کے طرح یہ ٹو ٹھرڈ مجارٹی کے طرح کسی قسم کی ترمیم کروا سکتی ہیں اور لاسٹ بٹ ناردی لیسٹ یہ جو کام ہے انتخابات کس طریق پہ کروائے جائیں گے جو کہ ہمارا آئینی ادارہ ہے اور آئین پاکستان کے اندر جو آئین کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہی انتخابات کی طریق مقرر کروائیں گے چونکہ آئین کا اٹھٹیکل ففٹی نائن ہے جو کہ سینٹ کے انتخابات کی بات کرتا ہے اور اس کے اندر بری کٹیگوری کے لیے ان چیزوں کی بضاحت کی گئی ہے کہ تین سال کے بعد جو ہمارے خاپ آف دی میمبرز آف سینٹ ہوں گے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اپنی مدت کو پوری کر کے اور پھر اس کے بعد انتخابات کے لیے نئے لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا لہٰذا اگر یہ جلدی انتخابات کروانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ٹو ٹھرڈ مجارٹی سے ایک کانسٹریشل امینڈمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ آپ پاکستان سے پاس کرواتی ہیں تو پھر یہ کروا سکتے ہیں سپریم کورٹ سے تو حکومت نے رجوع کیا اس میں ایک حوالہ دیا گیا دوہزار سولہ کے بلدیاتی انتخابات کا جس میں فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے یہ ہو سکتے ہیں یہ آپن بیلٹ کے ذریعے تو وہ کس حد تک سپورٹ کرے گا حکومت کو یہ جو اٹیج کیا گیا دیکھیں جواد یہ فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ کرے گا ہماری الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا کام بالکل آئین کی تشریح کرنا ہے اور آئیٹیکل ون ایٹی فور جو ہے آئین پاکستان کا اس کے تحر یہ سپریم کورٹ کا احتیار ہے کہ وہ آئین کی تشریح کرے لیکن جہاں پہ ہماری پارلیمنٹ سوڑینٹی کی بات کی جاتی ہے اور ٹو ٹھرڈ میجارٹی سے اگر اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ لائی جاتی ہے تو پھر تک کروایا جا سکتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا جہاں تک میرے لیگل نالج کی بات ہے کہ یہ آئین کے اندر ایسی کوئی ترمیم لا سکتے ہیں جہاں تک اوپن بیلٹ پیپر کی بات ہے وہ میں آپ سے پہلے یہ چیز دسکس کر چکا ہوں کہ اگر سیننڈ کے انتہابات میں اوپن بیلٹ پیپر کے طریقہ کار کو انٹرڈیوز کروایا جائے تو اس سے جو ہوسٹریڈنگ کی ایک سٹیگما ٹیٹس کیا جاتا تھا جو نوشن تھا اس کو ڈسپیل اور سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے ٹھیک اکرام اللہ دھاردو صاحب میں نیپ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جیپٹی چیرمن سینٹ نے نیپ کو اور انہوں نے کہا کہ نیپ کا امپورٹ ایکسپورٹ سے کیا تعلق ہو گیا بڑے کاروباری حضرات ملک چھوڑ کر پاکستان سے جا رہے ہیں لیکن نیپ کا اس پر یہ موقع ہے کہ نیپ تو صرف کیس دیکھتا ہے فیس نہیں دیکھتا جس نے تو کرپشن کی ہوتی ہے اس کے خلاف ہم کاروباری کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی کے خلاف کوئی کاروباری نہیں کرتے ہیں بلا امتیاز کاروباری ہو رہی ہے چاہے اس کا تعلق حکومتی جماعت سے ہو چاہے اپوزیشن جماعتوں سے ہو تو پھر سلیم مانڈوی والا صاحب چیرمن نیپ کو بھی سینٹ پر بلانا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی یہاں تک یہ بھی کہہ دیا کہ اگر وہ نہیں آئے تو پھر وارنٹ بھی جا سکتے ہیں ان کے خلاف دیکھیں نیپ کے بارے میں جو ہمارے پرانے چیف جسٹس جسٹس آسف صحید خوصہ صاحب بھی ایک فیصلہ دے چکے ہیں بلکہ انہوں نے ریمارکس دیئے ہیں کہ نیپ کس طرح پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کوئی دور آئے نہیں کہ اس وقت نیپ کافی بزنسمنوں کو بلیک میل کر رہی ہے کئی لوگوں کے خلاف انتقامیاں کاروائیاں ہو رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اعتراف پرائم منسٹر خود بھی کر چکے ہیں کہ نیپ بزنسمن بیروکریٹ سب کو تنگ کر رہا ہے ایون پی ٹی آئی کے فیڈرل منسٹرز کئی بار یہ کہہ چکے ہیں آپ سپریم کورٹ کے ججز کے کئی ریمارکس سنیں یا ڈیسیشن آئے ہیں نیپ کے خلاف جس طرح نیپ غلط طریقے سے پاور کو مشیوز کر رہے ہیں چیئرمن نیپ کر رہا ہے تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ نیوٹرل رہا ہے تو میرے خیال میں آج جیسے مانڈوی والا صاحب نے بھی کہا کہ اپنا جو نیپ کے لاز میں امیڈمنٹ نہ کرنا پولٹیکل پارٹیز کی ایک ناکامی تھی تو یہ بالکل کرنا چاہیے تھا اور اس وقت میں سمجھتا ہوں نیپ ایک نیوٹرل ادارہ نہیں رہا اور یہ صرف ہم پولٹیکل پارٹیز نہیں کہہ رہے آپ کی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے ایون کئی آپ کے فیڈرل منسٹرز کہہ چکے ہیں گورنمنٹ کے کئی لوگ کہہ چکے ہیں بیروکریسی کہہ چکی ہے کہ نیپ کی وجہ سے کوئی بیروکریٹ کام کرنے کے لیے تیار نہیں آپ کے کیپٹل فلائٹ ہوا ہے اور کئی لوگ بڑے بڑے بزنس مین ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں کہ نیپ ادارہ ناکام ہو چکا ہے گولہ ذر خان صاحب اپوزیشن نیپ قوانین میں تربیم کرنا چاہتی ہے حکومت کے بھی وزراء اور کئی ایمین ایس کے بیانات سامنے آئے کہ اس کے قوانین میں تربیم یا تبدیلی ہونی چاہیے تو اپوزیشن کے دار بیٹھ کر یہ ایک اہم معاملہ تو سالف کر لینا جی بلکل جواز صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب نے بلکل واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے جلسے دھرنے دھرون شروع کیے ہوئے ہیں یہ اس کا شوق بعد میں پورا کر لی جگہ پہلے آئیں اور نیشنل ایجنڈے پہ بات کریں ریفارمز پہ بات کریں اس میں یہ ریفارمز میں آتا ہے انفرچنیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت رہی انہوں نے اس نیپ کے قانون کو نہیں چھیڑا پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی فیڈرل میں حکومت رہی میاں نواز شریف وزیراعظم تھے انہوں نے اس قانون کو نہیں چھیڑا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے اس کے اوپر اگر تربیم کرنی ہے تو آئیں بیٹھیں تربیم کے لیے بات کریں سڑکوں کے اوپر تو بات نہیں ہو سکتی اور خود ان کے بنائے ہوئے جو وہ سارے عذابتے ہیں اور اس کو چلتے ہوئے یہ لے کے چل رہے ہیں تو ہم نے تو پہلے دن سے کہا کہ آئیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اب یہ شو آف ہینڈز کی آپ بات کر رہے تھے اس میں بھی ہم نے آئیں الیکشن ریفارمز کی بات کریں ہم نے اپنے بیٹھ سے اکیس ایمپی ایز کو پچھلے سینٹ کے الیکشن میں فارق کیا کہ ان کے اوپر ہمیں ثبوت مل گئے تھے کہ ان لوگوں نے پیسے لیے ایک طرف تو مساقہ جمہوریت میں ان لوگوں نے سائن کیا تھا کہ ہم اس کو شو آف ہینڈز کے اوپر لے کے جائیں گے سینٹ کے الیکشن کو لیکن جب اب اپنی باری آتی ہے تو یہ لوگ پیشی ہٹ جاتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے اوپر دو رخی بات کی جاتی ہے اور اپنے لیے کچھ کیا جاتا ہے دوسروں کے لیے کچھ کیا جاتا ہے عمران خان صاحب تو آئی ریفارمز کے اجنڈے کے اوپر ہیں دیکھیں وہ تو ہر فیلڈ میں ریفارمز لے کے آ رہے ہیں اس میں بھی ریفارمز ہو سکتی ہیں لیکن ساتھوں کے اوپر کڑے ہوگا پارلیمیٹ اس کے بعد ہم بات کریں گے عثمان مزار صاحب کے اہم بیان کے حوالے سے جس میں انہوں نے کہا کہ 31 دسمبر آئے گی اور چلی جائے گی اوپوزیشن اسٹیفے نہیں دے گی اور اگر اوپوزیشن نے اسٹیفے دے دیئے تو حکومت اگلے ہی روز انتخابات کروا دے گی قانونی طور پر کیا یہ سب اتنا آسان ہے ایک بریک کے بات پر بات ہو ویلکم بیک آپ کیا سمجھتے دھارتو صاحب کہ اوپوزیشن اسٹیفے دے دے گی سب اتنا آسان ہے اور اگر اوپوزیشن اسٹیفے دے دے تو پھر فوری طور پر حکومت انتخابات کروا دے گی خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اگر اسٹیفے دیتی ہے تو بہت کچھ اس کے آس سے چلا جائے گا دیکھیں ان چیزوں کی ہمیں پرواہ نہیں کہ کیا چلا جائے گا کیا کھوئیں گے کیا پائیں گے ہم لوگ ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کی ہے اور ہم نے ہمیشہ اسٹینڈ لیا ہے جمہوریت کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر پی ڈی ایم فیصلہ کرتی ہے جیسے پی ڈی ایم کی قیادت کے انسٹرکشن تھے کہ اکتیس دسمبر تک آپ ہم پارٹی لیڈرشپ کے پاس استفعہ جمع کروائیں گے اور اس پہ عمل ہو رہا ہے تقریباً سارے جمع کر آ چکے ہیں اور اس کے بعد جو فیصلہ پارٹی قیادت کا ہوگا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ پہ ہوگا یقیناً اس پہ عمل ہوگا اور میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی ہیزیٹیٹ کرے گی کہ ہمیں ان چیزوں سے پی ڈی ایم کے فیصلوں سے یہ نقصان ہوگا یہ فائدہ ہوگا تو جو بھی جمہوریت کی بہتری کے لیے ہوگا ہم اس کے ساتھ ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں بلکل ٹھیک ہے وقاس عبریز خان صاحب حکومت کے لیے اتنا آسان ہے یہ سب کچھ کے فوری طور پر اگر ایک سو پچاس ازائز اسٹیفے آئے داتے ہیں اور صبح اسمجیوں کے کھول ملا کر چار سو کے قریب بن جائیں گے تو حکومت انتخابات کروا دے گی جیسے کہ حکومت کے متعدد مزرع یہ بیان دیتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر رات کو انہوں نے اسٹیفے دیئے تو پھر اگلے دن الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیں گے نئے انتخابات کے لیے ایک آسان ہے یہ قانونی طور پر جب آد ایک تو جو نیاب کے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نیاب کی ہمیشہ بات کرتے ہیں سنیب مانی والا کی بات کی گئی اس میں نیاب میں سیریسلی ری فارم کی ضرورت ہے سپیشلی سیکشن 18 اور سیکشن 24 سے جو چیرمن نیاب کی ارسٹ اور ڈیٹینشن کی پاورز کو ڈیفائن کرتا اس کو سپیشلی ڈیٹرمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا انکواری اور انویسٹیگیشن کی کس سٹیج پہ اکراس دی بورڈ آپ گرفتار کر سکتے ہیں بجائے کسی بھی رنگو نسل کے اور امتیاز کے اور ڈسکرمنیشن کے چاہے وہ آپ کے پلیٹیکل اپننٹس ہوں چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوں لہٰذا انکواری ایویڈنس ہو تو پھر ہی گرفتار کرنا چاہیے اس پہ سیریسلی ری فارم کی ضرورت ہے جو آپ کا دوسرای کوئیشن ہے اس کی طرف آنگا کہ اگر یہ اسطیفے دے دیتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سناریو کے اندر جبکہ کرونا کی سیکنڈ سپائکس بھی ہے پلیٹیکلی اکنومیکلی بھی ہم ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں تو اس سناریو کے اندر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کا ہے اور ہمارے جو سیاسی لیگان ہیں ان کو بھی خوش کر اکتر کناہوں لے لینے کے ذریعے تھا کہ یہ ایک مقول وقت نہیں ہے کہ جب الیکشنز کروائے جائیں اس میں بھی یہ ہے کہ جب ایک گورنمنٹ کو عوام منڈر دیتی ہے تو اسے پانچ سال کے لیے ٹلیس چلنے دیا جائے تاکہ عوام جو بھی گورنمنٹ سے ان کی توقعاتی جو گورنمنٹ ہے وہ اس پہ کارکردگی دکھائے پرفارمنس دکھائے اور پھر نئے انتہابات کی طرف پانچ سال کے بعد جائے اگر یہ بائی الیکشنز کی طرف آتے ہیں جس طرح گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ ہم بائی الیکشنز کروا سکتے ہیں ایک سو ستر سے زیادہ اسطیفے دیے جاتے ہیں پلیٹیکل آپونینٹس کی طرف سے آپوزیشن کی طرف سے 173 ریزائنس آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ خاؤس کے اندر پرائیم میریسٹر اگر ان کا منڈٹ نہیں لے سکتی اور بہوٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے تو ان ہاؤس بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور اس صورت میں خاؤس بھی نہیں چل سکتا لہٰذا اگر 173 ریزائنس آ جاتے ہیں اسطیفے آ جاتے ہیں پھر تو یہ توقع کی جا سکتی ہے لیکن اگر ان کے اسطیفوں کی جزار 150 کے لگ بگ ہو تو پھر بائیل ایکشنز کی طرف بھی جا جا سکتا ہے اچھا بلکل ٹھیک ہے گل ازغر خان صاحب اتنا آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے کیونکہ اپوزیشن کے جو اہم اور بڑے رہنماء ہیں وہ یہ بلکل واضح کر چکے ہیں جب اتنے زیادہ اسطیفے آئیں گے تو حکومت انتخابات کیسے کروائے گی اور گیارہ جماعت دب انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی تو پھر وہ انتخابات کیسے ہوں گے اور گیارہ اہم اور بڑی جماعتیں موسٹ ویلکم جی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں اور اسطیفے دیں ہم لوگ تو اسطیفے ایکسپٹ کریں گے اور اگلے ہی دن الیکشن کا رجوع کر لیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے دیکھیں وان سیونٹی فور کا فگر بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر وان سیونٹی اور کوئی راستہ نہیں ہے حکومت ہٹانے کا سوائے یہ کہ عدم اعتماد ہو ان کے پاس تو وہ فگر ہمارے پاس تو پورا ہے ان کے پاس تو پورا نہیں ہے اس لیے وہ اس طریقے سے تو حکومت اور یہ کون سا طریقہ ہے حکومتیں گرانے کا خود انہوں نے منافقت پھر کرتے ہیں مساکہ جمہوریت میں سائن کیا تھا نائنٹیز کے دنوں میں کیا ہو رہا تھا نواز شریف بین نظیر بین نظیر دو دو سال حکومتیں چل رہی تھی پھر جا کے جمہوریت کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو پانچ سال چلنے دی جو اور کاز کیا ہے ان کی تو کوئی کاز ہی نہیں ہے صرف یہ کاز ہے کہ اپنے پیسے بچائے جائیں کرپشن کے یہ کاز ہے کہ دوارہ اسی نواز شریف کو لائے جائے جو تین دفعہ میں کچھ ملک کو ڈیلیور نہیں کر سکا پیپرز پارٹی چار دفعہ حکومت کر چکی ہے سندھ کی ان کی حالت دیکھیں سندھ میں وہاں سے پانی پیتے ہیں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں انسان وہاں سے پی رہے ہیں سندھ میں تو پہلے ڈیلیور کر لیں پھر اور آگے بات کریں بات ساری یہ ہے کہ اسطیفے ان کے پاس دو ہی آپشن ہیں ایک اسطیفوں کی بات کریں ایک لانگ مارچ کی بات کریں ہمارے تو بزراء کہہ رہے ہیں اسطیفے دیں ہم عمرے پہ بیٹی ہیں آج سواتی صاحب نے کہا جی میں سو دیں گے تقسیم کروں گا ڈی چوک میں آکے اسطیفے دیں ہم تو کہہ رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے پرائیم منسٹر کی دفعہ کہہ چکا ہے سوائے یہ کرونا کے دنوں کو چھوڑ کے آئیں ہم ان کو تو وہاں پہ کھانا دیں گے تقسیم کریں گے آئیں دھرنا دیں جنبوں سے کیا ہوتا ہے سندھ کے حوالے سے بھی پوائنٹ اٹھا دیا کہ سندھ کی حالت دیکھیں وہاں پر پانی کی صورتحال کیا ہے صاف پانی لوگوں کو پینے کا نہیں مل رہا پھر اسطیفے دیں دیں لوگوں کو جیسے علی جیلی صاحب نے کہا کہ تدائی پانچ اسطیفے دیں گے وہ عمرے کا ٹرکٹ دیں گے ان کو اور سواتی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ سو دیکھیں ڈی چوک پر پکیں گی دیکھیں پہلا میں جواب دینا چاہوں گا سندھ کی انہوں نے بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس نے سب سے زیادہ جمہوریت کے لیے ایم آر ڈی مومنٹ ہو یا ای آر ڈی مومنٹ ہو جس کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے جمہوریت کے لیے اور سڑکوں پہ بھی نکلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایم آر ڈی مومنٹ جب جنرل زیادہ کا دور تھا تو سب سے زیادہ لوگ سندھ کے لوگ انہیں قربانیاں دی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی اور ڈیلیور نہیں کرتی تو میں نہیں سمجھتا کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے یہ گوائی ہے لوگوں کے کام ہو رہے ہیں اور ڈیلیور ہو رہا ہے تو تب ہی پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ ووٹ کر رہے ہیں دوسری بات میں آؤں گا کہ میرے دوستوں کا مطلب کیا کہوں کہ کچھ ان کو پولیٹیکل ابھی دھائی سال ہو گئے ہیں ان کو پولیٹیکل بننا پڑے گا جس طریقے سے ان کے بیانات ہیں جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ سو دیکھیں چلائیں گے ان سے آپ کیا پولیٹیکس کی کیا توقع کریں گے کیا پولیٹیکل بات کریں گے آپ دھائی سال کی ان کی کارکردگی دیکھ لیں کیا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے بریک پر جانا ہے اور بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے دھائی سال کی بلند ترین سطح پر سٹاک مارکٹ آ گئی ہے تو پی ڈی ایم کا بیانیاں زمی بوس ہو گیا حکومت کی معاشی کارکردگی کے سامنے دعوے ہم دھائی سال سے سنتے آ رہے ہیں کبھی پاکستان کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتے ہیں کبھی جو رپورٹس اور جو ان کے بیانات ہم سنتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ کسی اور ملک کی بات کر رہے ہیں اس لیے میں ان کو ایک گزارش کر رہا ہوں پی ٹی آئی کے دوستوں کو خدا رہا باہر نکلیں دیکھیں لوگوں کے حالات کیا ہیں آپ ایک جو بندہ جو خود پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو ڈھائی لاکھ سے گزارا نہیں ہو رہا تو مجھے بتائیں اٹھارہ بیس ہزار کمانے والے کا گزارا کیسے ہوگا آپ ہر آئے دن پیٹرول مہنگا آئے دن بجلی مہنگی گیس مہنگی ہر چیز مہنگی ہوتی جاتی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سب تو حکومت کا موقع ہے کہ ماضی کی حکومت ہمیں ناکس پالیسیوں کا نتیجہ یہ جل سے جلوس نہیں کرے گی گورنمنٹ پہ پریشر نہیں ڈالے گی تو ہو سکتا ہے اس ملک میں لوگ خود ہی نکل آئیں انار کی پھیل جائے کیونکہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی دھارے جو صاحب حکومت کا اس پر یہ موقع آ رہا ہے کہ یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں یہ ماضی کی حکومتوں کی ناکس پالیسی ہیں جس کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچی ہے پیٹرول مہنگا کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ کرزوں کی بعد میں صورت بھی تو ادا کرنا ہے نا ارے میرے بھائی آپ دیکھیں کہ انہوں نے دھائی سال میں کرزیں کتنے لیے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایکانومی کا کیا حال کر دیا ہے جب یہ پاور میں آئے تو ایکانومی کتنی اب ابھی دیکھیں کبھی بھی پاکستان کی ایکانومی پچاس سال میں بلکہ میرے خیال میں ففٹی ٹو سے کبھی مائنس میں نہیں گروت گئی آج مائنس میں ہم جا رہے ہیں لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو پروجیکشنز دی تھی کہ ایک کروڑ نوکریاں دیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے ان میں ایک تو کوئی چیز بناتے کچھ کرتے یہاں تو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں بوکھے مر رہے ہیں آپ دیکھیں ابھی سٹیل مل سے لاکھوں لوگ ہزاروں لوگ لکھالے گئے حکومت تو یہ دعوے کر رہی ہے کہ فیصل آباد کی جو پاور لومز انڈسٹری ہے اس میں پچاس لاکھ جو ہے وہ نوکیوں کی ضرورت ہے اور پچھلے تیس سال میں وہ انڈسٹری دوبارہ چل پڑی ہے مکمل طور پر بہار ہو گئی ہے حکومت تو ماسٹر انڈیکیٹرز بھی کنواری ہے دھاریدو صاحب ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آیا گولہ صغر خان صاحب آپ لوگوں نے کیا کیا ہے دھاریدو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کی حالت دیکھیں آئے روز آپ لوگوں کو پیٹرول مہنگا کرنا پڑ جاتا ہے بجلی مہنگی کرنی پڑ جاتی ہے گیس مہنگی کرنی پڑ جاتی ہے ساتر سال سے جو اس ملک کو لوٹا گیا جواد صاحب اس کے ریفارمز کے اوپر اگر یہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے تو چار چار ٹرموں میں کچھ نہیں ہوا اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں چینج آ جائے گی تو کوئی الہدین کا چراغ تو کسی کے پاس ہوتا نہیں جب آپ ریفارمز کرتے ہیں پوری دنیا میں جم ریفارمز ہوتی ہیں تو مشکل ٹائم تھوڑا بہت دیکھنا پڑتا ہے ہم ریفارمز کر رہے ہیں ہم بھی ان کی طرح سٹیل ملک میں برتھیاں کر دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دھڑا دھڑ برتھیاں کی گئے سٹیل ملک کے اندر پی آئی اے کے اندر گھر کی جیسے محسی کا کہتے ہیں ویڑا بنا دیا گیا جگہ جگہ انہوں نے برتھیاں کی اور اس ملک کا برا حال کر کے اور حوالے کر دیا پاکستان طریق انصاف اب پاکستان طریق انصاف نے کیا کیا ہے ان اڈھائی سالوں کا اندر ہم نے ریفارمز کی ہیں آپ دیکھیں ان ریفارمز اور اس فوکس کا نتیجہ تھا کہ آج ٹیکسٹائل انڈسٹری پورا فیصل آباد کی چل پڑی ہے اور اس میں جتنے دھڑا دھڑ ایک انڈسٹری چلتی ہے تو سیکڑوں روزگار بنتا ہے وہ چل پڑی ہے کنسٹرکشن کے ریفارمز آپ آباد ہے جو پورے پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو دے لی کسی ٹائم ٹائم نکال کے آپ ان کو ارگنائزیشن کو بلالیں آپ کو وہ بتائیں گے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں ترہتر سال میں وہ ریفارمز نہیں کیے گئے جب کیے پھر ٹیلی کام انڈسٹری کے اوپر آ جائیں ایک ٹیلی کام سپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی بنائی گئی ہے ایک ہفتہ پہلے اس کا آرڈیننس ہو گیا ہے جس میں دس سال کے لیے اب یہ اتھارٹی ایک دن میں نہیں بن جاتی اس پہ سیکڑوں مہینوں سیکڑوں دن لگتے ہیں لیکن گولہ صدر خان صاحب عام آدمی کو ریلف نہیں مل پا رہا حکومت کی ان تمام تر ریفارمز کے باوجود دیکھیں میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جب بیلڈنگ بن رہی ہوتی ہے تو بیس میٹ کے اوپر جو ٹائم پیسہ انرجی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ تو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور جو دودھ کی قیمتیں ہیں وہ دیکھیں جو بلکل بنیادی اشیاء ضروریہ ہیں جن میں چینی آٹا یہ سب عوام کی پہنچ سے آئیسا ایسا دور ہوتی جا رہی ہے حکومت یہ بڑے دعویوں کے ساتھ کہتی کہ کیا سی اروپے ہیں ہم نے چینی کی قیمت کر دیا لیکن یہ نہیں بتاتی کہ حکومت بڑا سر اقتدار آئی تھی تو پشمن سے ساٹھ روپے چینی کی قیمت چل رہی تھی بلکل احساس ہے حکومت کو اس کا اور ہم نے اس کے لیے بہت سارا کام بھی کیا ہے ہم نے سستے بازار لگا دیئے عام آدمی کے ریلیف کے لیے کام کریں لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ہم بھی بہت سارا کرزہ لے لیتے ہیں اور سبسیڈائز کر دیتے ہیں کل آٹا بلکل سبسیڈائز مارکیٹ میں آیا پڑا ہوگا چینی بلکل سبسیڈائز رائی پڑے ہوگے لیکن وہ بلینز کا جو ہم ادھار لیں گے وہ کیسے چکائیں گے کیسے پھر ملک کیسے چلے گا پھر جو فیفت جنریشن وار ہے یہی تو فیفت جنریشن وار ہے آپ کا رشیہ کیسے ٹوٹا رشیہ کے ٹوٹنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس جو ہے وہ اصل کمی تھی ان کی کانوں میں تباہ کی گئی تو کرزے بڑھائے گئے وقا سب ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ جو مہنگائی کے ذمہ داران ہیں جن کے نام آٹا چینی کمیشن ریپورٹس میں آئے ان کے خلاف کاروائی میں رکاوٹ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں اس حوالے سے گزشتہ ہفتے جو چیز جیسے دوہر ہائی کورٹ ہیں انہوں نے بھی جو پیٹل کی قیمتوں کے حوالے سے جو پٹیشن ان کے سامنے پینڈنگ تھی اس میں بڑے تلف ریمارکس بھی دیئے اور ان کی ابزرویشن جو تھی وہ بھی اگر ان سٹرکٹو سینس دیکھی جائے تو وہ گورنمنٹ کے حلاب تھی وہ اس لیے کہ ہماری جو دوہر دس میں اٹھارویں کانسٹویشن آمنمنٹ کی گئی اس میں رائٹو انفرمیشن انہی سے بھی انسیٹ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اس طرح کے جو بہرانات کے ذمہ دار لوگوں کے ایسی رپورٹس کو قصور وراد لوگوں کو پبلک کیا جائے گا اور عوام کو بتایا جائے گا یہ جتنے بھی قصور وار لوگ تھے گلٹی تھے لائبل تھے ہم نے ان کو کانٹیبل تھیرایا بہائنڈ دی بار جو ان کو رکھا اور اس قوم کی جو بھی انہوں نے دولت کو لوٹا ہے یہ کرپشن کی نظر کی ہیں کرپٹ اکٹیسیز تھے عوام کی نظری رپورٹس کی جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ آٹے کا بہران تھا گندم کا بہران تھا اور جو شوگر کا بہران تھا نہ چاہتے ہوئے حکومت کو وہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک کرنی پڑی ہیں نہ چاہتے ہوئے بار ان کی پروپر انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کرنی چاہیے اور اس قوم کا بڑی بدردی سے جو پیسہ لوٹتے ہیں کرپ پریکٹیسز کے تھو کرپشن کے تھو ان کو ہمارے آئین کے تحت اور ہمارے کانون کے تحت سٹکٹ ہاتھوں سے ڈیل کرنا چاہیے ٹھیک ہے وقا سبریس خان صاحب گلزکر خان صاحب اور جام اکرام اللہ دھارے جو صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین معیشت میں بہتری کے حکومت دعوے تو بہت کر رہی ہے لیکن عام آدمی اب بھی ریلیف کا منتظر ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ